لیکن ہمارے ڈر سے وہ یہاں سے بھاگ گئے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چلے گئے ایکشلی جب وہ بیچ پر رہتے ہیں تو میں زیادہ کمفٹیبل رہتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ ایکزیکٹلی وہ کہاں ہے ایک بار وہ پانے میں گھس گئے تو وہ زیادہ دور نہیں جاتے آس پاس ہی کہیں رک جاتے ہیں وہ کسی پیڑ کے نیچے ہو سکتے ہیں کسی لوک کے پاس ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کہاں ہیں لیکن ہمیں نہیں سٹک رکھنے سے بیسیکلی میری پہنچ تھوڑی بڑھ جاتی ہے جب مجھے برانچز اٹھانی ہو یا ویڈز میں چیک کرنا ہو تو میں ہاتھ کی بجائے سٹک سے ہی چیک کرتا ہوں مجھے آس پاس کی ساری جھاڑیوں میں چیک کرنا ہوتا ہے اور اگر میرے پاس ایک لمبی سٹک ہو تو میں اندر تک جھاڑیاں ایک سائیڈ میں ہٹا کر چیک کر سکتا ہوں اور مجھے ان میں ہاتھ نہیں ڈالنا پڑتا ہم پہلے بھی یہاں آئے تھے لیکن کچھ پروبلمز ہوئیں اور ہم واپس چلے گئے تو آج ہمارا پلان تھا کہ یہاں پر آ کر پورا دن رجنگ کریں گے لیکن جب ہم یہاں پر آئے تو ہم نے دیکھا کہ بیچ پر تین ڈریک مارکس ہیں چھوٹا والا دیفینیٹلی وہاں پر تھا بڑا والا یہاں تھا اور شاید دو ہی تھے لیکن لگتا ہے جیسے ایک باہر نکل کر جھاڑیوں میں گیا اور پھر واپس آ کر پانی میں گھوش گیا تو یہاں دو کے ہی سائن ہیں اور ایک وہ جو ہم نے راستے میں دیکھا تھا اور تمہیں کیے لگتا ہے کہ وہ یہاں کب آئے ہوں گے ٹریکس تو آج صبح کی ہیں اوکے دیفینیٹلی آج صبح وہ دھوپ میں نکلے ہوں گے ہم ٹروکوڈائلز کے بارے میں باتیں کرتے تھے ہم نے ان کی سٹوریز سنی تھی لیکن اب ہم انہیں ریالیٹی میں سامنے دیکھ رہے ہیں آئی مین یہ سب کچھ ریال ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے